اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اگر قرآن عظیم میں تلاش کریں اور ارشاد حبیب پاک میں تلاش کریں تو کچھ لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو مو مول لیتا ہے مو مول لینا ہمارا روز مرہ ہے حقیقت یہ نہیں ہے بیٹا اللہ تبارک و تعالی کے تصرف سے تو کوئی چیز نہیں نکل سکتی تصرف کا مطلب آپ کنٹرول کر لیں ہر چیز پر رب جلیل محیط ہے وہ بدیع بھی ہے کائنات کی ابتدا کرنے والا وہ فاطر بھی ہے تمام اعتبارات و مجازات و امکانات و مخلوقات میں صلاحیتیں ودیعات کرنے والا وہ خالق بھی ہے اناثر کو جوڑ کر مخلوقات پیدا کرنے والا وہ جو حضرت میاں محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شئے رکد ہے ہر ویلے نت سنبالی وہ محیط ہے متصرف ہے اور وہ ہر جگہ ہے ہر آن ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان زیشان ہے مقام مشاہدہ سے گفتگو کر رہے ہیں امیر المومنین امام الاولیاء میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیتی جس کے ساتھ اپنے رب کو نہ دیکھا ہو امیر المومنین کا ایک اور فرمانی آدھا گیا کہ میں قرآن عظیم میں کلام اللہ میں اپنے رب کا چہرہ دیکھتا ہوں تو وہ تو ہر جگہ موجود ہے مستخف باللیل جو رات کو سو رہا ہے اس کے ساتھ ہے سارے بمب النہار جو دن کو سوار ہے سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ ہے لا یعذب عنہم سقال الزرّة فی السماوات ولا فی الارض زمین و آسمان کا کوئی ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے ہر چیز پر متصرف بھی کُلَّ شَيْئِنْ آخِزُمْ بِنَّاسِيَتِيَا اللہ نے ہر چیز کو اس کے پیشانی سے پکڑ رکھا ہے یعنی اس پر قادرِ مطلق ہے متصرف ہے ارآن موجود ہے اب یہ جو مہم وڑنا ہے فارسی شعر فارسی شعر کا اردو ترجمہ مطلب یہ ہے کہ ناراض ہو جانا خفا ہو جانا اس کی کیا صورتیں ہیں قرآن پاک میں بیانوں بھی ہیں چند دیکھا ذکر کرتا ہوں سب چیزوں کا تو یہاں تھا ظاہر ہے پھر بہت زیادہ وقت لگے گا آپ کیلئے سننا مشکل ہو جائے گا خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ حدایت کی استعداد اللہ نے دی ہے تمام چیزیں بن مانگے ہیں حدایت کیلئے انابت شرط ہے یہدی من اناب بندہ الانابت کرے گا پھر اللہ عطا کرے گا تو جو لوگ حدایت کی استعداد سے فیدہ نہیں اٹھاتے افتراء قذب اور سرکشی کے راستوں پر چلتے ہیں خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اس طرح بَلْتُبِغَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دل متبوع ہو جاتے ہیں مکفل ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ بڑی سزا ہے سب سے بڑی سزا ہے کہ کل مکفل ہو جائے اور اس میں ہدایت کی تجلیات سرایت نہ کریں یہ تبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلِكَئِفِهِمْ ایک اور قیفیت ہے فَلَمَّا زَاغُوَا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ اللہ سے پھر گئے تیڑے اختیار کیا کجی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل پھیر دیئے سزا کے طور پر ایک اور مکام ہے بَلْرَوْنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے اور ایک اور ہے وہ ہے محبوبِ پاک علیہ السلام کے حضور کسی طرح کا سوئے عدب وہ تحریری طور پر ہو وہ تقریری طور پر ہو امداً اگر اس طرح ہو جائے سوئے عدب ہو جائے تو یہ خطرناک ترین صورتحال ہے مثلاً لا تجھروا لا ترفعوا اسواتكم فوق صوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول جہر بعضكم لبعض ان تحبت اعمالكم وانتم لا تشعرون سرکار دو عالم کی آواز مبارک سے اپنی آواز اونچی نہ کرو حضور سرکار دو عالم سے اس طرح بتکلفنا بات نہ کرو فرینکلی جس طرح آپس میں کرتے ہو وگر نہ تمہارے سارے نیک آمال حبت ہو جائیں گے کل آدم ہو جائیں گے ڈیفنگٹ ہو جائیں گے اور تم کو معلوم تک نہ ہوگا ان اللزین ینادون اکم ان ورائل ہو جراتے اکثر ہم لا یعقلون ادب گاہست زیر آسماز ارش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدین جا اس مقام کی اہمیت سے جو واقف تھے جلالت قدر سے عظمت عالی مرتبت سے جو واقف تھے انہوں نے تو سانس بھی وہاں نہیں لی حضرت تیفور بن عیسی بایزید بستام قدس اللہ سرہ العزیز سید الطائفہ امام الواصلین فی رب العالمین حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو وہاں سانس نہیں لی اگر کوئی شخص اس طرح کیا فعال کا مرتقب ہوتا ہے تو پھر اللہ اسے مو مول لیتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی مارشہ جرم فلا وربک لا یؤمنون آپ ذرا اندازہ کریں مکہ شریف کی کتنی اہمیت ہے بکہ آنوار ہے منزل وحی ہے محبت انبیاء ہے لیکن فرمایا لا اقسم بہاز البلد وانتحلم بہاز البلد ہم اس بستی کی قسم اس لیے کہاتے ہیں کہ آپ اس میں رونہ کفروز ہیں میرے حبیب علیہ السلام و تخییت و السلام اس طرح اہلِ بیتِ اتھار علیہم السلام کے شان میں اگر کوئی سوئے عدب کرے اہلِ بیتِ اتھار علیہم السلام کے شان میں یہ بھی سوئے عدب ہے کہ جن لوگوں نے ان کو محروم رکھا ان سے بغض رکھا اور ان پر تلواریں اٹھائیں ان لوگوں کا نام قدر سے لیا جائے یہ بھی اہلِ بیتِ اتھار کے حضور سوئے عدب ہے اس طرح امہات المومنین علیہ السلام صحابہِ اتھارام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین استرطابین طبع طبعین تمام محبوبانِ بارگاہ ان کی حضور بھی اگر کوئی سوئے عدب کرے یہی والدین کا معاملہ ہے حقوق و لبات کے حوالے سے سلحِ رحمی کے حوالے سے ان چیزوں پر پھر اللہ مو موڑ سکتا ہے ہاں کسی نے باقی عوامر و نواہی میں کوئی خطا کی ہو تو ربی جلیل غفار ہے ستار ہے غفور ہے معاف فرما دے گا لیکن مو موڑنے کے جو مواجے ہیں ان سے خاص طور پر اجتناب کیا جائے ربی جلیل ہمیں توفیقِ عدب عطا فرمائے آمین